سانہ ساہیوال کے متاثرین کو صدر مملکت نے ملاقات کے لئے بلالیا مختول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ پولیس کی تحویل میں اسلامباد روانہ ہو گئے آج ایوان صدر میں ملاقات متوقع کراچی کے علاقے خاص منڈی میں پانک کے تنازے پر یو سی ناظم کے بیٹے کی فائرنگ پی ٹی آئی کے لیاری سے ایم پی اے رمضان گھانچی زخمی رمضان گھانچی کو ٹانگ پر گولی لگی حالت خطرے سے بہار یو سی چیمن اور بیٹا گرفتار مقدمہ درج کراچی کے ماری پور روڈ پر انصداوے فجابوزات اور آپریشن کے خلاف علاقہ مکینوں کا چھے گھنٹے تک احتجاج ٹاور سے گل بائے تک بدترین ٹرافک جام ٹرافک میں پھسے شہریوں سے سٹریٹ کرمینلز کی لوٹ مار گن پوائنٹ پر متعدد موبائل فون اور نقدی چھین لی گئی منجاب میں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب صوبائی اسمبلی کی اکیس کمیٹیوں کی سربراہی حکومت جبکہ انیس کی قیادت اپوزیشن کرے گی اپوزیشن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے لیے حمزہ شہباز کا نام پیش کرے گی آزاد کشمیر میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا لیکن نظام زندگی بحال نہ ہو سکا آبادی لیپا کی واحد رابطہ سڑک دو ہفتوں سے بند ملکک احسار مری میں درجہ حرارت منفی تین تک گر گیا ایبچ آباد اور نچھے گلی کا زمینی رابطہ تاحال بحال نہ ہو سکا پنجاب میں قومی شارہوں اور موٹرویس پر شدید دھند حد نگاہ صفر سے تیس میٹر تک رہ گئی ملتان خانے وال موٹرویس بند اکارہ سہیوال اور چیچا وطنی میں سب کچھ دھندلا گیا لودھران بھاولپور رحیم یارخان اور صادق آباد میں بھی راستے گم کراجی سے ٹرینز کی روانگی میں گھنٹوں کی تاخیر مسافر عذیت کا شکار